سال کی طرح جاترہ کے جو انتجام ہے اس کی ایک سیٹ ڈریل ہے اور ہمیں پتہ ہے کہ کس طرح کی سیکیورٹی سرکشہ ہائیوے کے ساتھ کیمپس یہاں پر سیٹ اپ ہوتے ہیں وہاں لنگر یہاں پر بنتے ہیں وہاں اور آگے جو ٹریک ہمارے دونوں طرف بالٹال اور پیل گم کی طرف سے جاتے ہیں وہاں تو تمام انتجام جس طریقے سے پچھلے سالوں سے کرتے چلے آ رہے ہیں اسی پیٹن کے اوپر انتجام اس بار بھی پلان ہو رہے ہیں اور وہ مکمل انتجام جو سرکشہ کی درشتی سے جروری ہیں وہ کیا جائے گی اس طرح کا کوئی ایسی خبر نہیں ہے سر کوئی سٹکی بوم جو ملے ہیں وہ کتنا ایک چیلنج رہے گا کیونکہ امانہ آجاتہ بھی آ رہی ہے سٹکی بوم اب دیرے دیرے پرانی بات ہوتی جا رہی ہے مگر نئی خورفات ہے یہ جرور کہنے کا ہے ابھی تک اس طرح کا سلسلہ کافی سالوں سے نہیں تھا مگر ابھی کچھ جو امن دشمن طاقتیں ہمارے پڑوسی ملک کی طرف سے اس طرح کی کاروئیاں کرنے میں ہمیشہ لگی رہتی ہیں ان کی طرف سے ایک نیا سمان ہے جو تیار کر کے بھیجا گیا ہے میکنٹ کے ساتھ چھوٹی سی آئی ڈی بنا رکھی ہے جو گاڑی اور میٹل سرفس جو ہے اس کے ساتھ جس کو چپکایا جا سکتا ہے یہ ایک تھرٹ ہے مگر اب ہماری اپنی سکیورٹی ڈریلز ہے جس کا پورا خیال رکھا جائے سر ابھی جس طرح جمع کشمیر پولیس کی کوشش ہے جو بٹک جاتے ہیں چار لڑکے ہیں ان کو واپس لایا گیا ہے کس طرح کی کوششیں ہیں جمع کشمیر پولیس کی جو بٹک گیا وہ واپس آئیں یہ کوششیں پچھلے چند سالوں سے خاص طور پر 2020 میں ہم لوگوں نے بہت شدت سے شروع کی اور پھر جاری رکھی اس پورے سال کے دران کوئی تین درجن کے قریب ایسے لوگ ہیں جن کو گھر سے دور جانے کے بعد ماں باپ کی گویارش کے اوپر اور ان کے سجوگ کے ساتھ واپس لایا گیا وہ لوگ لگ پک اپنے گھروں میں امنومان سے بیٹھے ہیں نومل جندگی اپنی اس وقت بطیب کر رہے ہیں اس سال بھی یہ سلسلہ جاری ہے اور ہم لوگ کی کوشش ہے کہ جو بھی لڑکے جو امن دشمن طاقت ہیں جہاں پر جو نوجوان پیڑی کو برباد کرنے کے اوپر تلی ہوئی ہیں جمع کشمیر سوسیٹی کو نقصان پچانے پر تلی ہوئی ہیں ہم ان کو گلت راستے پہ جانے سے روکے ہیں اور اس میں ہمیں کامیابی مل رہی ہیں بہت سارے بچے اس بات کو سمجھ رہے ہیں بعد میں احساس ہوتا ہے ان کو کہ ہم گلت راستے پہ چلے تھے اور بعد میں شکریہ بھی دا کرتے ہیں پولیس کا اور فورسز کا کہ ہم لوگوں کو وہ راستہ جو تشدد کا جلم کا مرنے مرانے کا اور آلٹی میٹلی خود مر جانے کا راستہ ہے اس سے ہمیں ور جا گیا ہے اس سے ہمیں روکا گیا واپس لائے گیا ہے میں سمجھتا ہوں جی سلسلہ ہم اس طریقے سے جاری رکھیں گے اس کے ساتھ اب تو ہم چلتے ہوئے انکاؤنٹر میں بھی لوگوں کو سرنڈر کرنے کا موقع دیتے ہیں ہتھیار کے ساتھ اگر تیرسٹ اس وقت انکاؤنٹر میں شامل ہے تو بھی ہم اس کو موقع دیتے ہیں پچھلے سال کوئی ایک درجن لوگ ایسے تھے جنہوں نے لائیو انکاؤنٹر کے دوران سرنڈر کیا ٹاپ کمانڈرز بھی ابھی مارے گئے ابھی ریسنلی بھی جی ٹاپ کمانڈر ابھی ایک تو نورت کشمیر کا جو ٹاپ کمانڈر تھا لشکر کا گنی خوجہ جس کو کہتے ہیں وہ مارا گیا سیریہ میں اور اس طرف جو جشب محمد کا ٹاپ کمانڈر تھا سجاد فغانی وہ ابھی حالی میں شوپیاں میں انکاؤنٹر میں مارا گیا ہے اس کے علاوہ جو نئی تنجیمیں انہوں نے کھڑی کری تھی لشکر مستخص کے حضرت اللہ جو ٹاپ کمانڈر تھا اس کو اور اس کے بعد نجیر جو ایک اور نہیں اگنیزیشن انہوں نے بنائی تھی اس کا ٹاپ کمانڈر اس کو بنایا تھا یہ دو لوگ پکڑے ہیں اور دو لوگ مارے گئے ہیں انکاؤنٹرز کے درہان ابھی سال میں بھی بارہ کے قریب جو اتنکی ہیں وہ ابھی تک ختم ہو گئے ہیں اور تین درجن کے قریب ایسے لوگ ہیں جن کو لگ لگ موڈلز کی فارم میں ہم لوگوں نے پکڑ لیا ہے